موسیقی 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 بعد پھر میں فوری طور پر ان آئی سی ویڈی چلا گیا تو ان آئی سی ویڈی میں وہ زمانے میں محمد خان جو کی جو گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جتنے بھی بیروزگار ڈاکٹرز ہیں وہ زمانے میں بیروزگاری بہت تھی ڈاکٹروں میں تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان سب کو ہنڈیڈ پرسنٹ جاب دے لیا کیا بات لیکن میں نہیں گئے ہمیں ان آئی سی ویڈی میں تھا میں نے کہا نہیں مجھے کارڈیولوجس بننا ہے میں اگر انٹیریئر سندھ میں چلا گیا اور کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں میں اگر کارڈیولوجی کی ٹریننگ جو ہے مکمل نہیں کر سکا تو اس وجہ سے پھر میں ان آئی سی ویڈی جو ہے وہ آپ سیٹسفائی ہے اس جی میں بالکل سیٹسفائی ہوں اور یعنی اپنی فیل میں بڑھا اچھا جی ہاں میں نے اپنی فیل میں رہ کے الحمدللہ آہ بہت اچھا جو ہے وہ طریقے سے سرب کیا ہے اور میں سیٹسفائی ہوں پرسنل سوال سے میں آگے کی طرف آتا ہے پہلے عزت صاحب کی طرف آتا ہوں عزت صاحب آپ کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب کے مصنف ہیں آئی ٹی پیغام کیا لاکھوں لوگوں کو ٹرین کیا بہت سارے پیکٹس کی بہت ساری چیزیں کی ذرا آپ بھی اس حوالے سے کہ آپ کو یہ لکھنے کا شوق پھر اس فیل میں آنے کا شوق اور کیا دیکھ کر کیا سوچ کر اور کیا سمجھ کر اس فیل میں آئے اور کیا ایسے نشے پر فراز دیکھیں بہت بہت شکریہ سلیم صاحب اور وینس آپ کے چینل کا کہ مجھے آج مدعو کیا موقع دیا مجھے اصل میری زندگی کا جو لائف چینجنگ تجربہ تھا وہ جب میں امریکہ پڑھنے گیا اور وہاں میں ایم بی اے کرنے گیا تو پہلے دن جب میں نے وہاں پہ کاری پارک کی پارکنگ لوٹ میں تھے ایک صاحب مجھے ملے جو کہ پچازہ ڈالر کی گاڑی سے اترے مجھ سے ہاتھ ملایا امریکن تھے پچاس پچپن سال کے تھے خوبصورت گورے کہاں سے آئے پاکستان سے آئے میں نے کہا مجھے کوئی پروفیسر ملیا ایک ہفتے بعد ان صاحب کو انہیں ڈسکوبر کیا کہ وہ باثروم میں جنٹر تھے تین مینے بعد میرا جو پروفیسر تھا اس کو میں نے فائر انجین پہ دیکھا میں نے سے پوچھا یہ چیزوں نے مجھے یہ خیال دلایا کہ بھئی اپنے ملک واپس جاؤ رکو نہیں اور وہاں جا کے کوئی ایسا کام کرو جو کہ سوشل ورک کے ساتھ تھا آپ کا پروفیسرن تو چلتا رہتا ہے چیلیں چلتی رہتی ہیں تو میں یہاں واپس آیا تو یہ لائف چینجنگ تھا آنے کے بعد پھر میں آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرتا رہا اور ماشا لائن سیا اور ای ٹی انٹی یونیسز میں اس سے سیکھنے کا موقع ملا کیونکہ یہ وہ ایراد تھا جب پوری آئی ٹی انڈسٹری چینج ہو رہی تھی فرم پروپائیٹری ٹو انٹیل بیسٹ اوپن سسٹم پہ آ رہے تھے ہر ایک کیلئی پوسیبل تھا آپ کمپیٹر خرید سکے جو بیس سال بعد اس کے ہوا اس کو کرتے پہ جب میں نے اپنا کام شروع کیا دو ہزار میں تو دو ہزار چھے تک مجھے اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں انٹرپنوشپ کے لیے کوئی پروپر سسٹم نہیں ہے اورگنیزیشن نہیں ہے فنڈنگ نہیں ہے ٹریننگ نہیں ہے وہاں پہ پہ پھر میں نے جو اپنی زندی دوسری زندی کا آغاز کیا تو نوکری کی ملٹی ناشنل میں تکنالوجی میں بینکس کو آٹومیٹ کیا ایٹین پیٹی سیل کو آٹومیٹ کیا سارے کام تکنالوجی میں بینک کے طرف حبیب بینک کے ساتھ کیا یو بیل کے ساتھ کیا یو نیم اٹ بڑے بڑے بینکس کو آٹومیٹ کیا لیکن سیکشور سکری جب میں نے اپنا کام شروع کیا اور پھر میں نے پھر بینکس کو آٹومیٹ کیا اور پندرہ دو آدمی سے کتنا عرصہ اس اس حوالے سے رہے مطلب بینکنگ کے حوالے سے بینکنگ کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ جب میں نے اپنا کریر شروع کیا نائنٹین نائنٹی میں آنے کے بعد نائنٹین نائنٹین نائن میں تو آپ سمجھ لیں کہ پہلے تین سار اسلام آباد میں تھا تو جی ایچ کیو تھا پی ٹی سیل تھا یہ تھے لیکن نائنٹی فور آنورس سے لے کے ٹو تھاؤن سکھ سکھ بارہ سال میں نے بینکنگ سیکٹر کے لیے آپ امریکہ سے واپس آئے تھوڑا سے میں روک رہا ہوں آپ کو آپ امریکہ سے واپس آئے آپ نے دیکھا کہ نہیں میرے ملک کے لیے وہ کرنا چاہیے وہ جذبہ لے کر آیا تو آپ واپس بھی گئے امریکہ اس دوران یا کئی دفعہ گیا اچھا میں جب آیا ان سی آر کاپریشن مجھے ہائر کیا مجھے پھر چھے مینے کے لیے واپس بھیج دیا ٹریننگ کے لیے چھے میں نے بعد پھر میں آیا پھر میں نے کام کی اس دوران مجھے کئی جاب آفرز ہوئی کامپیک سے سنگرپور کی ہوئی ایچ پی سے اور لیکن ایک چیز سائٹ کر لی تھی واپس نہیں جانا ہے رہنا یہی پر ہے اپنے ملک میں رہنا اپنے ملک کو صرف کرنا اور یہ من جانے پر اللہ ہوتا ہے میرے خال میرا بھائی میرے کزن سب وہاں پر ہیں بہت سارے میرے دوز گئے میجارٹی میرے سکول کے دوز سب بھی پبلک سکول کے سب وہی بنے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آیا میں نے کام کیا اللہ نے موقع دیا تو یہ من جانے پہ اللہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے ملک میں کچھ کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں اللہ آپ بتائیں نا میں ایک لاکھ لوگوں کو ٹرین کیا پھر پانچ سو کمپنی کو ٹرین کیا یہ کتاب میں سارے میرے ایکسپیرینسز ہیں آپ کے عمر میں پلکل آج اس سال میری عمر ساٹھ سال ہو گئی ساٹھ سال میں پانچ سو اور پھر ایک لاکھ اشاءاللہ بہت کام اس حوالے سے ہو گیا کہ کس طرح کیسپیلیشن کیا کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا میرے وہ ناظرین دیکھ رہے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ وہ کریں ڈیزائن اس سے کیا کہ میں جب بھی کوئی اس سے کاروبار کے حوالے سے پوچھتا ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو میں مشورہ ہی دیتا ہوں کہ بچوں کو خاص طور پر ینگ روپ کو کہ آپ پانچ سال پہلے نوکنی کریں ٹھیک ہے you must work for five years for a company so that it disciplines you وہ آپ کو discipline کرتی ہے وہ آپ کو کام کرنا سکھاتی ہے اور آپ کے اوپر ایک افسر ہوگا company ہوگی باپ کی طرح آپ ایک خاندان میں کام کر رہے ہوتے ہیں that's where you learn how to work ٹھیک ہے جو communication skills ہیں ابھی نگاروں سے بات کریں گی تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ سیکھیں اس کے بعد آپ اپنا کام کریں اپنے ہی فیل میں کریں اور ان پاس سالوں میں آپ دیکھنے کسٹمرز کون کون ان کی پینز کیا ہیں ان پرینز کے اوپر اپنا آپ کام شروع کیجئے وہاں سے اپنی product develop کیجئے آہستہ آہستہ اس طرح سے کہیں جا کے آپ اپنے آپ کو کالوبار میں لے کے آتے ہیں آہ آہ آج کل کیونکہ technology میں آپ لچولٹیز ہیں آج کل بچے university جا رہے ہیں تو میں کہتا آپ university میں رہتے ہوئے کام کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے amazon پہ جا کے کام کیجئے freelancing کا کام کیجئے لیکن پڑھائی کو نہ چھوڑے جنرل impression ہی دی جا رہا ہے کہ آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے آپ کو ڈگری چاہیے چاہے وہ دو سال کی ہو چاہے چار سال کی ہو ڈگری کا مقصد سے بھی اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایک کلیکلم سے گزریں گے جو آپ خود نہیں کر سکتے اگر آپ ایون اگر آپ دو سال میں بلوکچین کرنا چاہ رہے ہیں اے آئی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سب چیزوں کرنے کے لیے آپ کو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ چاہیے نوالج چاہیے ٹھیک عزت صاحب آپ سے آہ مزید گفتو کرتے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں وہاں کے کہتے ہیں نرکی صاحبہ آہ ڈاکٹر فضل محمود کے ساتھ آہ آپ جوائن ہوئے آپ نے ان کے ساتھ کام کا آگاز کب کیا اور کیا دیکھ کر آپ نے ان کے جوائننگ کی اور کیا ابھی تک کچھ سیکھا ان سے السلام علیکم بہت شکریہ پہلے تو سرین صاحب آپ نے مجھے یہ انوائٹ کیا جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام ہم لوگوں نے شروع کیا اور ٹریننگ سے شروع کی ہیں کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہم لوگوں کو ٹریننگ سامنے سے پہلے بھی کافی کی ہیں مطلب اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ ایک دم وہاں کی اشتیوے چلے گئے آہ لنٹو گرو ریچ کمپنی روک صاحب کی وہ ٹرین کر رہے ہیں آہ ایم ان کا یہ ہے کہ پاکستان میں تکریباً دس ہزار ینگ ٹرینرز کو تیار کریں گے تو اس حوالے سے وہ ہمیں ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں اور بہت ڈیپٹ میں جا کے کراتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ نے کافی کورسز کی ہیں لیکن کبھی کتنی اتنی ڈیٹیلز سے اور ہم لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا جتنا کہ بی ڈاک صاحب نے ہم لوگوں کو پڑھایا ہے اور سمجھایا ہے اور کافی محنت کی ہے تو جب ہم لوگ ان کی ٹریننگ کرتے رہے تو آہستہ آہستہ مطلب ہم لوگوں کا انٹرز بھی بہنتہا بڑھتا چل گیا کیونکہ آہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں آج تک کبھی پتہ ہی نہیں تھی مطلب آپ کو جیسے کہ معلوم ہے میں نے ماسٹرز کیا پرٹیکل سائنس میں ایڈوکیشن میں آہ مجھے کبھی بھی ایسی چیزوں کا بالکل بھی کوئی معلومات ہی نہیں تھی جیسے کہ مجھے اب پتہ چلے جیسے کوچنگ ہے پاکستان میں اس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ کوچنگ کیا ہے آہ انسان کو انسان کے حال سب کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ابھی اس وقت ایک سال تقریباً ہو گیا کیا ایسی چیز سیکھی کیا ایسا آہ مطلب آپ کو یہ لگا کہ واقعی میں اس فیلڈ میں آئی ہوں واقعی مجھے بہت کچھ ملائے اس فیلڈ میں آکے لوگوں کے بارے میں زیادہ تر جو ہم لوگوں نے جانا ہے کہ لوگوں کے مسائل کیسے ہیں اور ان کے حل ان کے سامنے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ حل کر نہیں پاتے ہیں تو اور اس کے وجہ سے پریشان حالی اور یہ سب بہت ہے اور وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں اور کسی کو بتا نہیں پاتے تو ہم لوگ جو کوچنگ کی ٹریننگ ہے بطور خاص یہ حال کو مستقبل سے جوڑتی ہے یہ انسان کے حال کو مستقبل سے جوڑتی ہے اور اس کے پر کوچنگ کی طرف میں آتا ہوں رو سب آپ کی طرف میں آتا ہوں دوبارہ سے کہ ہارٹ فیلیر کے کیا معنی ہے اور ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلیر میں فرق کیا ہے ہارٹ فیلیر ویسے تو دل کے بہت سارے امراض ہیں اور ہارٹ فیلیر ایک ایسی پیچیدہ کیفیت ہے ہارٹ کی جس میں عام لوگوں کو یہ ایک مغالطہ یا ایک ہے کہ ہارٹ فیلیر کے مریض اچانک موت کا شکار ہو کے اور ختم ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہارٹ فیلیر جو ہے وہ دل کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو ہارٹ کے عزلات ہوتے ہیں پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں سخت پڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے مریضوں کو سانس کی شکایت ہوتی ہے شروعات میں چلنے میں سانس پھولتا ہے پھر اگر اس کو صحیح طریقے سے تشکیز یا علاج نہیں کیا جائے تو پھر وہ آستہ آستہ بڑھتے ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ رات کو سوتے سوتے لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے خاصی ہوتی ہے اور نیت سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے ساتھ ان کو ریلیف ملتا ہے یا اگر زیادہ ہو تو ان کو دل کرتا ہے کہ باہر اکسیجن میں جا کے ہوا کی ضرورت بڑھتی ہے تو اس طرح سے پوری رات جو ہے ان کی اس طرح سے گزرتی ہے کہ رات آئی نہیں ہے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا پیشے سے تین تین چار چار تک یہ رکھ کے اور پھر نیت کرتے ہیں یا بیٹھ بیٹھ کر جو ہے وہ نیت کرتے ہیں تو یہ ہارٹ فیلیر ایک پرانا مرض ہے ہارٹ فیلیر اس کے بہت سارے اقسام سوتے ہیں اور یہ ہارٹ فیلیر کسی کو بھی ہو سکتا ہے بچوں بچے ہوں نوجوان ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں لیکن ایج کی لحاظ سے ان کے جو اسباب ہیں وہ مختلف ہیں ادھروائز مردوں اور عورتوں دونوں میں جو ہے وہ ہارٹ فیلیر ہوتا ہے ہارٹ فیلیر اور ہارٹ اٹیک میں یہ ڈیفرنس ہے کہ ہارٹ فیلیر کے مریضوں میں اچھا دستر بجے یہاں بریک کا شارہ ہو کہ میں چاروں میں نے وہ ناظرین جو نہیں پوری مکمل طریقہ صاحب کی بات کو سن سکے ناظرین یا لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چل نمو کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پوراں بات سے بات آپ کے طرف آ رہا تھے اور آپ نے پھر ہارٹ اٹیک کے ہارٹ فیلیر کے حوالے سے بتا رہے تھے تو اگر یہ ہارٹ فیلیر کے حوالے سے اگر اس طرح کے علامات پر چاہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کس طرف جانا چاہیے اور کس طرح کا ٹریٹمنٹ لینے چاہیے دیکھیں ہارٹ فیلیر کے ایک تو ملٹیپل اسباب ہوتے ہیں ہارٹ فیلیر کوئی ایک بیماری نہیں ہے یہ کمپلیکس سنڈروم ہے جس کے ملٹیپل اسباب ہیں ملٹیپل ایٹیالوجیز ہوتی ہیں اور ان کے لحاظ سے ان میں مختلف علامات ہوتے ہیں سب سے جو بڑی علامات جو کامل علامات ہیں ہارٹ فیلیر کی وہ سانس کی تقریف ہے جسے دمہ یا تنفس کہتے ہیں اور اکثر لوگوں میں ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ جو دمہ ہے یا سانس ہے تو وہ فیفروں کا دمہ سمجھ کے اور فیفروں کے ڈاکٹر کے پاس والس یہاں فیفروں کا علاج کرنا شروع کردی تے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے ہارٹ کی بیماری کی وجہ سے سانس اور فیفروں کی بیماری کی وجہ سے سانس یہ دونوں مختلف اور دونوں کے علاج مختلف ہیں اس کے علاوہ سانس کے علاوہ لوگوں کو خاصی ہوتی ہے جو اکثر رات کو ہوتی ہے اور بیٹھنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے وہاں پر سوجانا جاتی ہے لوگوں کو کن sidoгوں کو ہارٹ کے ویلز کی بیماری ہوتی ہے ان ویلز کی بیماری کی وجہ سے ان کو جوڑوں میں درد یا بخار وغیرہ ہوتا ہے اور کن لوگوں کو خاصی کے ساتھ بلگم میں کھون آتا ہے تو بلگم میں کھون آنے کی وجہ سے بہت سارے ڈاپٹرز ان کو نمونی یا ٹی بی کی بیماری سمجھ اس کا اس طرف جو ہے وہ اس طرح کے علامت کے اندر کہتے ہیں کارڈیولوجس کے پاس جانا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے اگر میں اس سیکٹر کی طرف دیکھوں تو کیا ایج کے اندر یہ علامت ہے اور کہاں ایج کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے چھوٹے آپ نے جیسے گفتون نے کہا کہ چھوٹے بچے سے بھی یہ ہو سکتا ہے تو کس ایج والے بچوں کو زیادہ کس ایج کے لوگوں کو اس پر فوکس کرنا چاہیے زیادہ دیکھیں اس کے کیونکہ ہارٹ فیلیر جو ہے وہ ایڈ برت سے چھوڑ ہوتا ہے انفیکٹ ہارٹ فیلیر تو ماں کے پیٹ میں فیٹس میں ہی ہارٹ فیلیر فیٹل ہارٹ فیلیر بھی ہوتا ہے لیکن بچپنے میں جن کو ہارٹ فیلیر کی تکلیف اور بیماری ہوتی ہے ان میں زیادہ تر بچوں میں پیدائشی طور پر پیدائشی دل کے امراض ہوتے ہیں نوجوانی میں ہمارے ملک میں خاص کر کے دیہاتوں میں رہمیٹک ہارٹ فیور زیادہ کامن ہے اور اس رہمیٹک ہارٹ فیور میں اکثر نوجوانوں کو جوڑوں میں درد بخار ہوتا ہے جسے عام موسمی بخار سمجھ کر ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں اور اس بخار کا اثر جو ہے وہ لوگوں کے ویلز پر پڑتا ہے جو تیس سال اور چالیس سال کی عمر میں جا کے اور ان کے ویلز جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں یا سخت پڑ جاتے ہیں اسی طرح سے پھر نوجوانوں میں ہمارے ہاں ہماری جو لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے ڈائیویٹیز برپیشر شگر کی بیماری بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے دل کی شریعانوں کی بیماریاں جس میں ہارٹ اٹیک سب سے زیادہ کامن ہیں اور اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نوجوانوں میں یا میڈل ایج میں دل کے سانس کی تکلیف سب سے اہم وجہ ہے اول ایج میں پھر آتے ہیں تو اول ایج میں بھی دل کی شریعانوں کی بیماریاں کافی کامن ہیں اور اس کے علاوہ دل کے ویلز کی عمر کے لحاظ سے دل کے ویلز سپیشل ایورٹک والسٹینوسس جو ہے وہ کافی کامن ہیں جس کی وجہ سے ان میں سانس کی شکریف اچھا آپ نے ہارٹ فیلیر کا تو بتایا اب ہارٹ اٹیک یہ کیا ہے ہارٹ اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ دل میں ہر انسان میں تین شریعانیں ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک میں ایٹ اٹائم ایک شریعان بند ہوتی ہے دوسروں میں بیماری ہوتی ہے لیکن ہارٹ اٹیک کے وقت ایک ہی شریعان اچانک بند ہوتی ہے بیماری پہلے سے ہوتی ہے لیکن خون کا لوتھرا وہاں جمنے کی وجہ سے شریعان بند ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر مریضوں کو اچانک سینے میں درد اٹھتا ہے اچانک سینے میں درد اٹھتا ہے پسینے آ جاتے ہیں جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے کن لوگوں کو اولٹی ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا درد جو ہے وہ چار گھنٹے کے بعد یوزیولی دواء یا کن لوگوں میں دواء کے بغیر ہی آستہ آستہ بہتر ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے مریض جو ہیں وہ اس کے علاج کے بعد جیسے آج کل ہمارے پہلے زمانے میں ہم اس کو تھرمولائز کرتے تھے ایسے انجیکشنز دیتے تھے کہ وہ کلوڈ کو ڈیزول کرتے تھے اب پرائمری پی سی آئی کا نیٹورک کافی زیادہ کراچی میں یا پورے سندھ میں ایک قسم کا بہت بڑا ایک نیٹورک ہے جس میں جن بھی مریضوں کو ہارٹ اٹیک کے علامات یہاں شک ہوتا ہے تو فوری طور پر نیسی ویڈی کے کسینٹر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پرائمری پی سی آئی اب ایک عام ہے اور فوری طور پر انجیوگرافی کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کون سی شریعان بند ہے اور اس کو فوری طور پر اچھا دوستو یہ ایک سوال آپ سے ایک اور کرتا ہوں چلوں پھر اس کے بعد میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو پرانے دور کے اندر یہ تمام بیماریاں اتنی زیادہ نہیں تھی اگر ہمارے دادا خیخاندان کی طرف دیکھیں یہ ساری بیماری حالانکہ تیکنالوجی کا زمانہ آگیا ہر چیز چینج ہو گئی ہے ایک ایک چیز یہ سب پہلے ہوئی یہاں کچھ بھی نہیں تھا تو یہ بیماریوں کا اتنا بڑا فرق کیسے ایک تو یہ سوال دوسرا یہ اٹیک کے حوالے سے اگر کوئی پیشنٹ کو اس طرح کا اٹیک آ جائے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے یعنی ہسپٹل تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو کس طرح ٹریٹ کریں اور کس طریقے سے کوئی ایسی چیز لے پھر اس کے بعد وہ ہسپٹل تک چلے کیونکہ اگر وہ اٹیک کے حوالے سے پتہ چل گیا تو وہ تو اپنی میڈیسین اسی طرح لے کے چلے لیکن فرس ٹیم ہو رہا تو وہ کیسے کریں گے پھر اعظر صاحب کی طرف آتا میں پہلے آپ کے جو آخری والا ہے اس کا جواب دیتا ہے اس کو پہلے لے کے پھر اس کے بعد اس کے لئے وہ یہ کہ اگر کسی کو ایک تندرست شخص ہے آدمی ہے اور اگر وہ سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے یا ڈیابیٹیز یا ہائی بلڈ پیشر کا مریض ہے یا نہیں ہے اور اس کو اگر آدھی رات کو یا کسی بھی وقت اچانک سینے میں درد اٹھے تو سب سے پہلے ان کو کیونکہ ہر مریض کے پاس کوئی بھی اس وقت کوئی چیز نہیں ہوتی تو سب سے پہلے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ کسی ایسی اسپطال میں چلا جائے جہاں اسی جی پڑھنے اور ایسی جی انٹرپریٹ کرنا کیونکہ ایسی جی کرنا اور ایسی جی پڑھنا دو مختلف چیز ہیں بہت سارے اسپطالوں میں ایسی جی مشینیں ایسی جی کر لیتے ہیں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے لیکن وہ مس انٹرپریٹ کر کے ان کو گھر بھیج دیتے ہیں تو ایسی جگہ جائے آ جائے جہاں ایسی جی ہو سکے اور ایسی جی پڑھنے والا کوئی ہو جو یہ بتا سکے کہ اس مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے لیکن اگر نہیں پہنچ سکتے اور ان کو شک ہے کہ یہ اچانک جو سینے کا درد ہے یہ ہارٹ کی وجہ سے تو بہتر یہ ہے کہ آج کل پورے کراچی میں چیس پین یونٹس کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پر چلا جائے اور وہاں فوری طور پر اسی جی کر کے اسی جی کرنے والا اسی جی پڑھنے والا دونوں موجود ہوتے ہیں اور اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ فوری طور پر پرامری پی سی آئی سنٹر میں ایک اور چیز کہتا ہے ازر صاحب کی طرف بھی مجھے آنا ہے لیکن ایک اور چیز میں پوچھتا ہے سوشل میڈیا پر اکثر میں نے ایک چیز دیکھی تھی اس کے اندر ہی کہتا ہے کہ اکڑو بیٹھ جائیں اور پس کے بعد اس کو ادرک تھوڑے سی دے دیں اور ادرک وہاں چباتے رہے تو کیا ایسی ہے یہ اس کے اندر کچھ چیز یہ ایک لوگوں کے بناہے ہوئے ہیں ٹوٹکے ہیں لیکن یہ سائنٹیفیکلی پروون نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ادرک چبات کے اپنا ٹائمز ہے کیونکہ ہارٹ اٹیک میں کہتے ہیں کہ ٹائم از مایوکارڈیم اور مایوکارڈیم از لائف ٹائم از مایوکارڈیم کا مقصد یہ ہے کہ جتنا جلدی ہارٹ اٹیک والی شریعان کو کھولا جائے اتنا آپ کا مایوکارڈیل مسل ڈیمیج وہ کم ہوگا اگر مسل ڈیمیج کم ہوگا تو آپ ہارٹ فیلیر میں جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں تو بجائے یہ ادرک اور مختلف قسم کی ببل اپ سیون اپ اور یہ چیزیں پینے کے یہ گیس آئے تسلیدیں کافی پلائیں کعوہ پلائیں بیس طریقہ یہ ہے کہ قریبی سے قریبی اسپتال میں چلے جائیں آج کل تو پورا کراچی میں اتنے سارے مشرومنگ ہو گئی اسپتالوں نہیں میرا پروگرام دیکھ رہے پورے پاکستان ملکہ اور جگہوں پہ بھی تو تاکہ اگر سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کئی اور دیکھ رہے تو وہ اس طرح کے اگر اسپتال قریب نہ ہو تو کیا ایسی ایکٹیوٹیز کرے پھر ازا صاحب کی طرف ایسپرین کی اگر ان کے پاس ایسپرین ہے تو ایسپرین کی چار ٹیبلیٹ کیونکہ پچھتر میلی گرام کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے تو چار ٹیبلیٹ جو ہے وہ فوری طور پر جیو کر سب سے سستہ اور حسان اگر اس کے پاس تو ایسپرین ایس ایس گوڈ کو کلاڈ کو ڈیزول کرنے میں کافی ہے ٹھیک ہے بہت کچھ آپ سے حاصل وہاں پھر اس کے بعد مزید سوال کی طرف آتا ہوں حضرت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ مصنف کتاب اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پھر پانچ سو لوگوں کو اتنا سارا وولیم میں تو سمجھ تک ہم چار پانچ چیزوں کے اندر ہی بلکل ایک دم ٹینشن میں آ جاتے کہ یار اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں گھر پہ جائیں کیا کریں اس سے ملے کس سے ملے یہ سارے ہمیں تو اتنا ٹینشن وہ قلط آپ کس طرح منیج کرے اور یہ کتاب آپ نے کیا دیکھ کر اور کیا اس کے اندر ایسی چیزیں اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا بہت شکریہ دیکھیں میں اپنا ایک پروگرام لے کے چلا تھا کیونکہ میں نے اپنی کمپنی بنائی پندرہ سو آدمی کمپنی ہو گئی ڈیر سو کڑو کی کمپنی ہو گئی لیکن مجھے اندادہ یہ ہوا کہ یہ کمپنی پارٹنشپ زالہ چلے ہی نہیں اور میری نہیں کوئی میڈل کلاس کا بچہ اوپر آئے گا یا آدمی آئے گا اسے پرابلمز ہوں گی تو پھر میں نے کام شروع کیا تو میرا پلان یہ تھا کہ پہلے میں دنیا کی ایک اچھی انیورسٹری کو لے کے آؤں ہوتا ہے جب آپ نکلتے ہیں اچھا کام کرنے اللہ میں آپ کو غیر سے مدد دیتے ہیں بشک مجھے امائی ٹی مل گئی اس کا میرین ڈیریکٹر میرے ساتھ آ گیا جس نے اپنی کمپنی آٹھ ہرب ڈالر کی بیچی تھی کہنا کیا کرنا ہے تو میں نے کہا یہ کرنا ہے کہ نہیں کیوں کرنا میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں تقریب کاری کم ہو بچے کام کریں تو یہ کیجئے وہ آئے ہم نے ساتھ کام کیا پہلے یہ تھا کہ آئی ٹی کمپنیز کو آپ اوپر لے کے آئیں جب آئی ٹی کمپنیز میں پانچ دس پندرہ ملیم لولی کمپنی آئیں گی پھر بچوں کو بتانا آسان ہے کہ ہاں تم بھی کر سکتے ہو کیونکہ دوزار ساتھ کا مائنڈٹ وہ آئیہ تھا ورق تھا کہ لوگ ایکس میں تھے کہ پاکستان کا کیا ہوگا کیسے چلے گا حالات خراب ہیں میں ہمیشہ تک کہتا ہوں پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارے پاس اتنی رسورسز ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے وہاں میں نے پہلے دو تین سال بچوں کے ساتھ کام کمپنیز ساتھ کام کیا جو ایک لاکھ ڈالر کمپنی آئی تھی وہ دس کی ہوگئی جو پچاس آئر کے آئی تھی وہ چار ملین کے ہوگئی اچھا پھر میں نے سارے پروگرامز میں نے یونیورسٹی میں کیا نسٹ میں کرتا تھا اسلامباد میں کراچی میں آئی بی اے میں لاہور میں لمز میں وہاں کے پروفیسرز مجھے دیکھ رہے تھے ڈاکٹر اشرت تھے کراچی میں جنرل ازغرت تھے اسلامباد میں وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے کہ نہیں تم کر کے آرہے ہو تین سال میں جو بچے آئے تھے وہ پانچ پانچ ملین ڈالر کی کمپنیاں چلا رہے ہیں کیونکہ جو ینگ انٹرپنورس اوپر آ دے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھا دیتا اب اشرت صاحب کہلنے کیا یہ بچہ تو کل تین سال پہلے اب یہ میکہ ساری نو ملین ڈالر کی کمپنی ہوگی نائن ملین ڈالر اچھا تو تم یہ یونیورسٹی میں کیوں نہیں کرتے ملین ڈالر کی کمپنی ملین ڈالر کی کمپنی ملین ڈالر کی کمپنی اللہ آپ کے ذہن میں خود ہی پلانڈ ڈال دیتا ہے پھر میں نے یونیورسٹی کے ساتھ کام کیوں کیا لنس سے اور نس سے اور اس سے لنس میں میرے ساتھ آ گیا کرتے کرتے میں کوئی تقریباً پیسٹ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تو تین سال کے اندر سکسٹی فائی سکسٹی فائی کیسے آ گیا میں کہا یار میں کراچی سے آ رہا ہوں ہم کراچی کے حالہ زمانہ سیادہ قراب سے کوئی ایسی گھبرانی کی بات نہیں ہے جب ہونا ہوگا تو ہوگا نہیں ہونا پہ کچھ نہیں ہوگا تو پھر میں نے باقا تھا اچھا جب یہ یونیورسٹی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا سٹورنس کی سکسٹی سٹوری آنا شروع ہی تو مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ یہ کر کے آ رو بھائی یا ہوں ہائے ساتھ کام کرو پھر ہم نے یونیورسٹیز میں انکیویشن سینٹرز بنایا پچاسے قریب یہ سارا کیا اس کی پالیسی لکھی اور پھر جب میں نے انکیویشن سینٹرز کو ٹرین کیا پی ایش ڈیز کو میں نے بہت سارے پچاس انکیویشن کے پی ایش ڈیز کو بھی ٹرین کیا ہاو ٹو کمرشلائز رسرچ کے اندر وہاں پہ کچھ فورسز کے لوگ آ گئے تو ان سے میری بات چیت ہوئی ان کا یار ہم نے بھی کچھ فضا ہو تو وہ بھی کام کیا ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ اگر اپنا پلان بنا لیں میرا پلان یہ تھا کہ پاکستان میں مجھے کم سے کم دہ دار بچے ٹرین کرنے اور سو کمٹیاں ٹرین کرنی ہیں ٹھیک ہے یہ میرا دس سال کا پلان تھا لیکن یہ سب پانچ سال میں ہو گیا چھے سال میں ہو گیا اللہ پاک کہتا ہے نا کہ جب میں مدد کروں گا تم اپنا کام کرو میں کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا اچھے اس کتاب کا کیسے وقت آیا اچھے اس چیلنجنگ کے اندر کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بلکل حیران کر گیا ہو اور ایک دن پریشان کر گیا ہو کبھی آپ بھی ڈسارٹ ہو گئے ہو کہ یار چھوڑو یار میں کہاں ایسا کبھی یار دیکھیں سچی بات یہ ہے میں کبھی ڈسارٹ نہیں ہوتا وجہ اس کی یہ ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہوتا بارہ سال کے وقت جب میں تھا اور میرے چار چھوٹے بھائی بہن تھے ٹھیک ہے اللہ زندگی میں ماباپ کے ہی صلا لے یہ اتنا طرق تجربہ ہوتا ہے اور اتنا پینفل ہوتا ہے آپ کو سارے رشتے جو ہے نا سامنے بڑا رہا تھے پھر میرے والد صاحب ماشاءاللہ سرکاری افسر تھے کومیشن الگم ٹیکس تھے سی بی آر ہر جگہ تو ان کی پوسٹنگ رہ دی تھی تو میں یہاں میں بھائی بہنوں کے ساتھ تو اس اب آپ کو جب یہ رشتوں کے حقیقت پر لے جائے نا تب جیسے یونیورسٹری میں نے کام شروع کیا تین سال تک وائز چانسل جو تھے میرے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ ہمارے بچے کو رشتر اپ کر رہا صحیح تھا ان کا بھی میں چھ مہینے کے لیے بچے کو اٹھائے کروں یہ کام کرو پورا سمسٹر بھی چل رہا ہے تو انہیں تو ناراضگی ٹھیک تھی ان کی لیکن لیکن لکی لی اس وقت عطا و رحمان صاحب تھے تھوڑے اٹھ سے کے لیے پھر ڈاکٹر سویل نخوی تھے اچی سی کے چے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو پہلے تین سال مجھے یونیورسٹری سے بہت پرابلم ہوئی کہ جناب انعاراضگی ہے شکایتیں میری جا رہی ہیں بھر دیکھیں یا جب آپ کے کام کرنے نکلتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ پرابلمز تو آئیں گے ابھی بھی میں ایک اور کام کر رہا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا بعد میں پرابلمز آتی ہیں لیکن انشاءاللہ ہر چیز کا ایک وقت ہے اچھا ایک اور میری عادت تھی جب میں نے کام شروع کیا بچپنی کی عادت آگئی تھی کہ سبر کرنا آگیا تھا اب آپ بھی سبر کرنا سیکھ جائے تو صحیح پتا ہوتا ہے کہ ابھی رک جاؤ تھوڑا پیچھے آ جاؤ اور آرام سے آگے کام کرتے جاؤ تو وہ میں کام کرتا تھا تو مجھے پرابلمز بے تحاشہ آئی مالکن جانا کوئی آسان کام نہیں تھا ساڑھے پانچ گھنٹے کا راستہ پھر وہ زمانے کے حلاب بھی آسے تھے لوگوں نے کہا یہ ہو جائے گا میں نے کہا جب ہو گا تو ہو گا اگر کراچی میں بچے میں تو وہاں ہی بچ جائیں گے وہاں آگیا تو پرابلمز آئیں بہت ساری آئیں بٹ آئی وڈ سے کہ اب جب میں پیچھے مل کے دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں اچھا وہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ وہ گذر گیا اور یہ پروگرام چھے چھے مینے کی پروگرام تھے ایک ایمائی ٹی کا اچھا وہ پروگرام بھی میں نے خود بنایا کہ جب میں وہاں سے ٹریننگ لے کے آیا اور ان کا یہ پروگرام کرو ہمارا پروگرام کرو تو وہ دو ملین ڈالر کا پروگرام تھا میں کہا دو ملین کہاں سے لاؤں گا تو ہم نے کہا ایسا نہ کریں سٹارٹ اپس کے لیے نہیں آپ اگزسٹنگ کمپنی کہیں وہ ہمارے پاس کئی پروگرام نہیں ہے اب اللہ نے حمد دے دی بناو پروگرام وہ بنوایا ایمائی ٹی سے پروگرام کروایا اس کا ایک چپٹر یہاں لانچ کیا یہ سب بن جانے بھی اللہ ہو رہا ہے حمد نہیں ہارنی ہے کام آپ نے کرتے رہنا ہے اور یہی میسیج میں بچوں کو دینا چاہ رہا ہوں don't lose hope in Allah faith نہ چھوڑو سب کام ہو جائے گا خبراؤ نہیں یہ ملک بنا ہے ترقی کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور ایک مزید سوال کی طرف فاطرہ ناظرین یا لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمو کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بعد اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ اور بہت ساری چیزیں کیونکہ کوئی ایسا سٹوڈنٹ جس پہ بھی آپ فقر کر سکے یا کوئی ایسا پاپولر جو پاکستان کا نام کر چکا کوئی ایسے دو چار نام ہے جس کو آپ کیا سکے کہ واقعی یہ لیکن ہی میرے سٹوڈنٹس میں ینگ بھی ہیں ایک بچہ ہے فران سعید ہے خرم سمد ہیں فران سعید فران مسود وہ چلا گیا ہے اپنے شکاگو میں اسی کمپنی ہٹ کلوسٹ اپنے بلین ڈالر پہلی یونکون جو منٹیز تھے اس میں ان کی ایفرٹس بھی ہیں تھوڑی بہت میری ہیں باقی ان کی ایفرٹس ہیں ماشاءاللہ پھر ایک خرم سمد ایک بچہ ہے اس نے اپنی وہ کسی گیمنگ کمپنی کے لیے صوفے بنا رہا تھا میں نے احمد بڑھا ہی میں نے کہا تو اپنا بناو پھر اپنا گیم بنایا نیو یونک سٹاک چینج پہ گیا ملین و ڈالرز کمپنی بیچی بچوں میں بہت سارے ہیں میرے ساتھ پھر میرے پاس ایک لڑکی ہے ہمیرا بچہ یہ بچی بہت ماشاءاللہ پابلل بھی ہوئی بلوچ بچی ہے یہ جب میرے پاس آئیتی تو ٹینیجر تھی اور یہی تھا کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے بلوچوں کے ساتھ تو یہ غلط ہو رہا ہے میں کہا بلکل صحیح ہو رہا ہے جو قوم ہے اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پھر میں کیا کروں اس لڑکی نے میٹرک پاس بھی نہیں تھی پورا بزنس پلاننگ سیکھی اس کو ڈیولپ کیا اور اب مواج گوٹ پوس کی پورا ایک ایک فانڈیشن ہے پانچ منزلہ سکول ہے پانچ سو عورتوں کو وہ فانانس کر چکی ہے ہم میری پراد او ہمیرا بچل ہے پھر صحت کہانی کے نام سے بچیاں آئیں جو ٹیلی میریسن میں کام کر رہی ہیں پھر کچھ بزر بھی میرے سٹورنٹس ہیں ان میں برگیر سلیم ہوئی پروگرام میں ماشاءاللہ اب ان کی کمپنی سو ملیل ڈالر کی ہے ماشاءاللہ پھر ایک بزر گوھر ہیں اب وائس چانٹر ایک یونیسٹی کے ہیں تو دیکھیں میں پاس تو بہت ساری کہانیاں ہیں اور یہ میں نے کہا نا کہ میں جتنا شکر کروں اللہ کا اتنا میرے لیے کم ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم گفتو کریں گے لیکن ایک سوال آپ سے چھوڑے جا رہا ہوں یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو انہیں ڈاکسا بے بیٹھے ہیں آپ بے بیٹھے ہیں میرے ایک پروگرام کے اندر ابھی وقت اتنا محدود ہے کہ میں وہ سارے سوالات جو ابھی سوچ کے آیا تھا کہ یہاں سے یہ کرنا ہے لیکن وہاں ابھی تک بات تشنگی میں باقی ہے اس پر میں کروں گا کہ یہ سارے لوگ پڑھ لکھ کے باہر کی طرف جانا زیادہ موف کرتے ہیں جبکہ پاکستان نے انہوں نے نام دیا ہے سیدھی مقام دیا ہے اہمیتی جیسے آپ نے کہا کہ نہیں مجھے پاکستان کے لئے کام کرنا اس کے اوپر کام کرنا ہم ہے کہ یہ لوگوں کو ہم پاکستان میں اسٹے کر آئے تاکہ لوگ جو اس سے استفادہ آسکر کرے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ گفتگو کرے تھے رکٹر فضل محمود کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہم نے سیکھی کوچنگ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی کمیونیکیشن کے حوالے سے کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے آپ اس کو کچھ تھوڑی ریفائن کریں گے جی ضرور بہت اچھا سوال کی ہے آپ نے سلیم صاحب اصل میں آج کل کے دور میں یعنی کسمی صدی میں لوگوں کے پاس دو اسکلز ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں اب یہ سوال اگر ہم یونیورسٹی میں بھی جا کے سٹوڈنٹ سے کرتے ہیں تو موسٹلی ایٹی پرسنٹ لوگ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا وہ دو اسکلز میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ہے پیپل سکل ایک ہے سیلنگ سکل پیپل سکل یہ ہے کہ آپ کسی اس کی مثال اس طرح دوں گی میں کہ آپ کسی فیکٹری میں یا کسی کمپنی میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک مطلب بارٹم ٹو میڈل آپ کو جو لوگ نظر آئیں گے وہ کیوبز میں بیٹھے بہوں گے یا مشینیں آپریٹ کر رہے ہوں گے لیکن میڈل ٹو ٹو پ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے ان کے ہاتھ میں فون ہو گا وہ کسی سے بات کر رہے ہوں گے انفلینس کر رہے ہوں گے نگوشیٹ کر رہے ہوں گے دوسری سکل ہے ایک تو یہ ہو گئی دوسری سکل ہے سیلنگ سکل اب سیلنگ سکل کا جب ہم نام لیتے ہیں کسی سے بھی تو لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب بیچنا صرف بیچنا کوئی چیز بیچنا اس کا مطلب نہیں ہوتا اب دیکھیں آپ ایک وکیل جو ہے کمرے عدالت میں کیا کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے جج کے آگے اپنے دلائل پیش کر رہا ہوتا ہے چیخ رہا ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلائنٹ کو کہ یہ اس کے لیے دلائل پیش کر رہے جیتے ہیں تو وہ کیا کر رہے وہ سیل کر رہے اور اگر ایک سیاستدان کو آپ دیکھیں پولیٹیشن ووٹ مانگ رہے تو وہ کیا کر رہے سیلنگ ہے لیکن لوگ سیلنگ کو کچھ اور سمجھتے ہیں دوسرا اب ان سب کی ایک جو ہے خاص چیز ہے اس کو کہتے ہیں ہم کمیونکیشن اسکل کمیونکیشن اسکل کے لیے ایک ابحام ہے لوگوں میں کہ یہ صرف کمیونکیشن کا مطلب ہے آپ صرف کسی کو کچھ بتا رہے ہیں یا آپ صرف بول رہے ہیں نہیں کمیونکیشن اسکل لسننگ اور سپیکنگ دونوں کو کہتے ہیں مطلب آپ سنیں اور بولیں پہلے سب سے پہلے آپ غور سے سنیں اور بولیں لیکن کانسیپٹ یہ بنا ہوئے کہ صرف اس کا مطلب ہے جیسے آپ کو میں نے کوئی بات بتا دی ہے اور وہ آپ کے ذہن میں میں بس یہ کر دوں کہ بس جی مجھے جو ہے وہ آپ کو بتانی ہے اور بس وہاں جا کے بات ختم ہو جاتی ایسا نہیں ہوتا اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جب ہم لوگ ٹریننگز دیتے ہیں تو ہم اس کے کچھ اصول بتاتے ہیں لوگ تو وہ تو سمجھ میں نہیں آئے گی اب میں کسی کو کمیونکیٹ کر رہی ہوں جب تک میرے سوالات آسان نہیں ہوں گے اور میں دوسری بات کہ میں اس کو میرر نہیں کروں گی کہ وہ اس کا انٹرسٹ نہیں بڑھاؤں گی جب تک تو وہ میری بات کیسے سنے گا کیسے ہم لوگ کنیکٹ ہوں گے جب ہم کنیکٹ ہوں گے تو تب ہی اچھی کمیونکیشن ہو سکتی ہے تو اس لیے 8% اور پچپن فیصد باڈی لینگویج ہے دب کس طریقے سے آپ کمیونکیٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں آپ اس کو کون سے انداز میں بیان کر رہے ہیں کیا وہ کوئی ایسا انداز تو نہیں جس سے آپ اس کو آرڈر کر رہے ہیں یا پھر آپ اس کی توہین کر رہے ہیں کہ اس کی بہت ساری مثال ہیں اس طریقے سے بیان کیا جائے سادہ اور سہل الفاظوں میں کہ سامنے والا اچھی طریقے سے سمجھ سکے جان سکے اس کے دل میں اتر سکے تو یہ سارے اصول ہیں جو کمیونکیشن کے بہت خاص ہیں لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے جیسے کہ عام طور پر مثال ہے کوئی بچوں کو اپنے گھر میں بچوں کو ڈاٹ دیا ہے اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہے ہیں بیگم کو ڈاٹ دیا ہے تو سمجھنا کمیونکیٹ اچھا کر دیا ہے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو بیگم کو کیا کرنا چاہیے بیگم کو سننا چاہیے کتنا منٹ تک سنے پوری بات سننے وہ اپنے سنوائی میں ہی جواب آجا پندرہ منٹ کے بات کیا رہی تو پندرہ منٹ کیا رہی ایک آپ نے مطلب یہ جو ہے آپ کے ذہن میں چیز ہے کہ بیگم تو بولتی فضول ہے فضول نہیں اب جوالا بولتی کہہ نہیں سکتے لیکن آپ کے ذہن میں آپ نے منایا ہے کہ بیگم تو بولتی فضول ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کی بات ایسے ہی غور سے سنے تو وہ جو کتنا غور سے سنے کتنے منٹ سنے یہ تو بتائیں آپ ممیونکیشن کے حوالے سے بتا دیتا کہ میرے وہ ناظرین سنے یہ شوار سارے لیکھر ہیں تو وہ جب سے توجہ پر آیا ہے تین منٹ سنے چار منٹ کہتے ہیں لیکن اس کا جو نادے رسول ہے جب میری شادی ہوئی تو میرے کزن جو مرے بڑے مجھ سے ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہنا جب آفیس سے آنا آدھا گھنٹہ بھیں گی کہا کیا مطلب کہنا آنا اسے ڈرائی پر لے جا کرنا اور جو وہ بولے تو روکنا نہیں اس کو جی یہ ڈرائی بلکل سہی گیا آپ سنتے نہیں اس کو آپ سا دن بہار تھے وہ نئے ایریا میں آئی اس کو آپ سنتے رہے سنتے رہے میری بیگان بہار مشہور تھا بولتی نہیں یہ تو اچھا ہے نی نہیں لیکن غلط فائمی دور ہوگئی خلط 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 آدھا گھنٹا پندہ منٹ سے بیوی کی سنو وہ جس کی بلائی کے لئے چپ چاپ سنتے رو don't defend yourself پھر بات مکی چپ چاپ سنے بہار چل کے آپ اس سے بات کریں سنے گے آپ کو پت فرس جیسے روڈ کانا بلکل صحیح بات کی listening skills you have to listen to the client جس کی جتنی زیادہ پاور ہے اسے اتنا زیادہ سننا چاہیے ڈاکس صاحب کی طرف آتا ڈاکس صاحب آپ کیا کہیں سوالے سے ماشاءاللہ کتنا سنتے آپ سننے کے علاوہ اس کے علاوہ اور کوئی option نہیں مطلب کتنے منٹ مطلب کبھی ایسا ہوا ہے کہ بولتی جانا ہے اب ٹھہر جاؤ ہم دونوں کو گھر جانا ہے ہم دونوں گھر جانا ہے لیکن یہ کہ جو ڈاکس صاحب نے بتایا کہ سننا چاہیے اور یہ صحیح ہے کہ ایک لحاظ سے لیکن ہمارے ایک استاد ہوتے تھے وہ اسی طرح سے بیگم اور اس کی پریشانی تو انہوں نے سننا پڑے گا تو میں یہ کرتا ہوں کہ جاتے ہی جا کے بیڈروم میں سو جاتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے سینی میں دات ہو جائے تو بیگم سمجھتی ہے کوئی ہارڈ اٹیک نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر اس کا اٹینشن وہ ساری اپنی جو جو میرے اوپر اتار نہ ہوتا ہے تو وہ سارا بدل کے جو ہے میری طرف جو آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ان کے دماغ میں ہوتی ہیں وہ کہنا چاہتی ہیں کس کو کہیں تو وہ تھی کہ ایک دن سنے دو دن سنے دو تین دن سن لیا اور بیچ میں رو کر آپ اپنی شوہر کو کتنا سنا سکتی ہے جتنا بھی بھول رہی سائی ٹریٹ کیا رہی جی آپ کچھ کہہ رہی تھی تو اگر آپ سنتے رہیں گے بیچ میں رو کے نہیں آرام سے اتمنان سے تو وہ اپنے مسئلے کا حل خودی حل ان کے پاس بھی موجود ہوگا صرف آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سننے ہے بیچارے ویسی پریشان ہوتے صبح سے ٹائیڈ ہو کے آتے گھر میں غسین اچھا اس نے یوں کر دیا اس نے یوں مارا اس نے یہ کیا تھا اس نے وہ کیا تھا یہ والی چیزیں بھی سنیں دل کی بھڑاس نکل دل کی بھڑاس نکال سیریس لی دیکھیں دونوں کو ہمارے مردوں کو سننا چاہیے وہاں عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اگر تو سناتی رہے اور مرد سنتے سکتا پھر اسی لیے طلاقیں ہو رہی ہیں آج کے بہت زیادہ سپریشن ہو رہی ہیں پرابلمز ہو رہی ہیں ساری آپ کی تو اگر کمیونکیشن سکیل جو ہیں اس میں ایک جہاں ارگنیزیشن کے لیے ضروری ہے وہاں ایک فیملی کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی تھکا بات اس سے کیسے بات کرنی ہے کیسے اس کو کھانا کھلانا ہے پانی پوچھنا ہے تو میرے خیال میں میاں بیوی دونوں کو اور بچوں کو بھی آج کل ایک ایک ہمارا ایڈیوکیشن پروگرام ہونا چاہیے ٹیلیویجن سے جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں اس پر پروگرام چاہیے جو کہ فیملی کمیونکیشن کے اوپر آکے بات بتائیں اور بتائیں کہ آپ والد صاحب کی سختی کی بچوں کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے اگر ماں بچوں کو ٹائم نہیں دی اس پر کیا اثر ہوگا چیزیں پہلے سٹیج سے بتائیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر ایک اچھا خاندان آگے پر بڑھ سکے اور سلیم صاحب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مطلب عورت ہے یا کسی کی بیوی ایسے تو کوئی نہیں برستی کہ آپ تھکے آرہے آفیس سے برسنے شروع کر دیں وہی بات ہے کہ مائن سیٹ بنا لی آپ لوگوں نے سنانا ہے جیسے میں اپ چھوٹی سی مثال دوں گی ایک انگلیش میڈیم کی اور اردو میڈیم کی میں آپ لڑکیوں کا بتاتی ہوں آپ زیبیس کے باہر کھڑے ہو جائیں تو ایک انگلیش میڈیم کی جب مہا سے نکل کے آئے گی لڑکی تو اس کے شوڑڈرز بھی برا ہوں گے اور وہ چل بھی رہی ہوگی فل کون سی اور کتنی ہی کابل کوئی لڑکی ہو گورنمنٹ کالیج سے باہر نکل رہی ہوگی تو اس کی گردن بھی جگہ سے نہیں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی کہ اگر آپ لوگ نے ایک میج بنائی لیا بیگم نے تو سننے کی باتیں کریں میں سننے کی طرف بھی آنگا میرے پر وقت اقتطامی علامات کی طرف ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے امراض قلب کے حوالے سے بہت سارے سوالات کروں سے استفادہ حاصل کر سکے اور ہمارا مقصد بھی ہی ہوتا کہ ہم اس طرح لگ جائے آخر میں ایک منٹ کے اندر اندر ہمیں اس پروگرام کو سمیٹنا کوئی ایسا جملہ میسج آپ کی طرف سے میرا میری طرف سے میسج یہ ہے کہ امراض قلب ہمارے نوجوانوں میں کافی کامن ہو گئے ہیں اور زیادہ تر امراض قلب جو نوجوانوں میں ہیں وہ شریعانوں کی بیماری کی وجہ سے عام ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سگریٹ تمباکو اور آج کل نئی مختلف قسم کی نشاور ڈرکس جس طرح سے کرسٹالائیس یہ آگئی ہیں اس پر بھی بات کریں انشاء نیکس پروگرم امراض قلب میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے تو ان چیزوں سے آوائی کریں ان چیزوں سے پرہیز کریں تو صرف سگریٹ پان تمباکو اور ان چیزوں سے اگر پرہیز کریں تو امراض قلب اور کینسر کے بہت سارے چیز پاکستان کے حوالے نامہ ہے اس وقت کوئی ایسا جملہ جو ہمارے لوگوں کو یقجہ کر جائے اس میں یہی ہے کہ جو یود کے حوالے سے کوئی اسی بات ہو نوجوانوں میں مطلب ان کو جو طرز زندگی ہے آج کل جو طرز زندگی ہے نوجوان کی وہ بہت چینج ہو گئی ہے ایک تو نوجوانوں میں ایک مغالطہ ہے کہ نوجوانوں میں دل کے امراض نہیں ہوتے یہ ایک مغالطہ ہے نوجوانوں میں بھی دل کے امراض ہوتے ہیں اور جو طرز زندگی ان کی بدل گئی ہے کہ کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی ہے سارا دن بیٹھ کے اور لیٹ کے گزارہ کرنا ہے اور جس کی نوجوانوں کو اس طرف لانا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہز کر کے ہیلدی لائف سٹائل کو اپنا اٹھا کر ایک جملہ سنیں گے پھر پر پر اینڈ کی طرف جائیں گے جی میرا تو یہی ہے کہ پاکستان ساٹھ سال یہاں پہ ہو گئے اور مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی اور میں موقع ڈھونتا ہوں کس طرح سے پاکستان کو آگے لے کے جائیں بچوں کے لئے خاص وقت یود کے لئے میرا میسیج یہ کہ جہاں آپ کو مل رہی ہے کاروبار کرنے کی کام کرنے کی سب چیزوں کی پلیس سم ٹائم جائیے ایدھی ہے بہت ساری دارے ہنر فاندیشن ہے سیلانی ہے بے تہاشا کاراچی کے اندر پاکستان کے اندر پلانتھرپک اورگنیزیشن ہیں ان میں جائیے اور کم سے کم ہفتے میں چار سے پانچ گھنٹے ایبری ویڈ سپنٹ فور آور ایٹ 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 چیلیٹی اور وولنٹی ورک کے اندر وہ اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کو پتا چلے گا عام آدمی کے پرابلم کیا ہیں اور پھر ان آدمی کی پرابلم کو لے کے آپ سلیوشن بنائیے کمپنیا بنائیے اور پھر آگے آپ کو پرموٹ کیجئے جو پاکستان میں لوگوں کے مسائل ہیں سترہ کوڑ کے چودہ کوڑ کے جو پورٹی نیچے ہیں وہی مسائل چھے ارب لوگوں کے اور دنیا میں اگر آپ نے ایک سلیوشن منا لیا جو کسو روپے کا ہے تو اس کی مارکت ہے ہنڈید بلین ڈالرز کی بہار اس طرح سوچنا شروع کیجئے پرابلم دیکھئے پرابلم سال کیجئے and yes become a millionaire پرابلم کیجئے کیجئے نیچے سال کیجئے جملا جی میں لنٹو گرو ریج جو دکٹر فائد سکر ہے میں اس کے پلیٹ فارم سے خاص طور پر یوت کو لیڈرشپ اور کمیونکیشن کی ایسی تریننگ دینا چاہتی ہوں کہ آگے جا کے وہ زندگی کرنے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو ٹریننگ دیں اور ایسے کوچز تیار کریں اور ان ساری چیزوں کی دیں ڈکٹر اس پرگام میں آئے مطرمہ نرگی صاحب آپ کو شکریہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں نے اس week کے اندر ہم اس سارے ایشوز کی پر بات کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہمارے اس پرگام کو دیکھ رہے وہ سے مستفیس ہو سکتے ہیں ناظرین آپ نے اس پرگام کو دیکھ اور ہم نے کوشش یہ کہ جو چیزیں ہم ایکسپوس کر سکے بات وقت کی وجہ سے ہم پوری مکمل نہیں کر سکے اور اس کی وجہ نیشنیٹی کے حوالے سے یہ پاکستانی ہے اور ایسے لوگ جو ہیں ہمارے لئے ایک ایسٹس کی حیثیت رکھتے اور یہ جہاں بھی جائیں گے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ اپنے ملک کے لئے اپنے تمام ان چیزوں کی قروانی کو چھوڑ کے ہمارے وطن کے لئے آئے رسول اللہ کے نام کے اوپر یہ حاصل ہو رمضان مبارک اس کو کچھ نہیں ہوگا آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اس کے کروں چاہے وہ بیوی کی بات ہو چاہے وہ شوہر کی بات ہو چاہے وہ بچوں کی بات ہو اگر آپ بچوں کی بات سنے یا بیوی سے بات کریں یا کسی سے بھی بات کریں تو آپ کولیٹی ٹائم ایسا ہونا چاہے جس کے اندر موبائل پر کسی اور طرف دس منٹ دے رہے تو دس منٹ پوری کے پوری اس کی بات مکمل طریقے سے سنتے گئے ہر چیز سے بے فکر ہو کے تاکہ اس کو بھی لگے فائدہ حاصل کریں گے انہی الفاظ کے ساتھ دیجئے اجازت مجھے انشاءاللہ زندگی رہی اور جب بھی آپ کا دعا کے لئے اٹھے تو اس خاقصار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجئے گا اللہ حافظ